ہیلو بیورز اس ڈراما سیریل کی آغاز ایک خوبصورت میلے سے شروع ہوتی ہے جہاں سب خوشیاں منا رہے ہیں روشنی سے سجا ہوا محول ہر طرف ہسی اور خوشی کے مناظر ہیں یہ تہوار دیوالی یا عید کے بھی ہو سکتا ہے جہاں ہمارے کردار موجود ہے سارا اور عادل اور علیشہ تہوار کے رات سارا اور عدیل کی ملاقات ہوتی ہے دونوں کے مسکراہیت اور آنکھوں میں چمک دیکھ کر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ان دونوں کے بیج کچھ خاص ہے علیشہ جو ہمیشہ اپنے بہن کے قریب رہی ہے عادل کی طرح بھی مائل ہو جاتی ہے اس کے دل میں عجیب سی قشف پرہ ہو جاتی ہے لیکن وہ خود کو روک نہیں پاتی تہوار کے بعد علیشہ کے محبت اور جذبات اظہار بلتا ہے وہ اپنے دل میں عدیل کے لئے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لئے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے علیشہ کے دل میں اہستہ اہستہ جلن پیدا ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کے محبت چین لے مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو منہمت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا تمہر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بہن کے ذات کتنا بڑا نائنسا بھی کی ہے علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے محبت مانگتی ہے سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں عدیل اور سارا کے محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطے سے سمجھ سکتی ہے ان دونوں کے شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معاپی مانگتے کہ میں انتہا اس طرح کی حرکت کیمین نہیں کروں گی تو بھی اس ڈرومی کے حوالے سے آپ کیا رہا ہے آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی اپنی رائے گزار لازمی دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا منبولی ہیلو ویورز اس ڈرومہ سیریل کی آغاز ایک خوبصورت میلے سے شروع ہوتی ہے جہاں سب خوشیاں منا رہے ہیں روشنی سے سجا ہوا محول ہر طرح ہسی اور خوشی کے مناظر ہیں یہ تہوار دیوالی یا عید کے بھی ہو سکتا ہے جہاں ہمارے کردار موجود ہے سارا اور عادل اور علیشہ تہوار کے رات سارا اور عدیل کی ملاقات ہوتی ہیں دونوں کے مسکراہت اور آنکھوں میں چمک دیکھ کر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ان دونوں کے بیج کچھ خاص ہے علیشہ جو ہمیشہ اپنے بہن کے قریب رہی ہے عدیل کی طرح بھی مائل ہو جاتی ہے اس کے دل میں عجیب سی قشبرا ہو جاتی ہے لیکن وہ خود کو روک نہیں پاتی تہوار کے بعد علیشہ کے محبت اور جذبات اظہار بلتا ہے وہ اپنے دل میں عدیل کے لئے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرح متوجہ ہو اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لئے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے علیشہ کے دل میں اہستہ اہستہ جنل پیدا ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کے محبت چین لیں مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو منحمت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں ملکہ ایک عارضی جذبہ ہے ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا تمہار خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بہن کے ذات کتنا بڑا نائنسابی کی ہے علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے محبی مانگتی ہے سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں عدیل اور سارا کے محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطوں سے سمجھ سکتی ہے ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں اندھا اس طرح بھی حرکت کے بھی نہ کروں گی تو بیرز رومی کے حوائلے سے آپ کیا رہا ہے آپ اس کی سٹوری کیسے لگی اپنے رائے گزار لازمی دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مقبولی ہے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ ہیلو ویورز اس ڈرومہ سیریل کی آغاز ایک خوبصورت میلے سے شروع ہوتی ہے جہاں سب خوشیاں منا رہے ہیں رشنی سے سجا ہوا محول ہر طرف حسی اور خوشی کے منازع ہیں یہ تہوار دیوالی یا عید کے بھی ہو سکتا ہے جہاں ہمارے کردار موجود ہے سارا اور آدل اور علی شاہ تہوار کے رات سارا اور عدیل کی ملاقات ہوتی ہے دونوں کے مسکراہت اور آنکھوں میں چمک دیکھ کر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ان دونوں کے بیج کچھ خاص ہے علی شاہ جو ہمیشہ اپنے بہن کے قریب رہی ہے آدل کی طرح بھی مائل ہو جاتی ہے اس کے دل میں عجیب سی کشپ رہا ہو جاتی ہے لیکن وہ خود کو روک نہیں پاتی تہوار کے بعد علی شاہ کے محبت اور جذبات اظہار بلتا ہے وہ اپنے دل میں عدیل کے لئے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرح متوجہ ہو اس دوران عدیل بھی علی شاہ کے لئے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے علی شاہ کے دل میں اہستہ اہستہ جلن پیدا ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کے محبت چین لیں مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو منہمت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں ملکہ ایک عارضی جذبہ ہے ایک دن عدیل علی شاہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا طوائر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا علی شاہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بہن کے ذات کتنا بڑا نائنصابی کی ہے علی شاہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے محبت مانگتی ہے سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں عدیل اور سارا کے محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علی شاہ اپنے غلطوں سے سمجھ سکتی ہے ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علی شاہ دونوں سے محبت مانگتی ہے کہ میں اندھر اس طرح بھی حالت کے بھی نائے کروں گی تو بھی ارز ڈرومی کے حوالے سے آپ کیا رہے ہیں آپ اس کی سٹوری کیسے لگی اپنے رائے گزار لازمی دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کمہ مدبولی ہے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ ہیلو ویورز اس ڈروم سیریل کی آغاز ایک خوبصورت میلے سے شروع ہوتی ہے جہاں سب خوشیاں منا رہے ہیں روشنی سے سجا ہوا محول ہر طرف ہسی اور خوشی کے منازع ہیں یہ تہوار دیوالی یا عید کے بھی ہو سکتا ہے جہاں ہمارے کردار وجود ہے سارا اور عادل اور علی شاہ تہوار کے رات سارا اور عدیل کی ملاقات ہوتی ہیں دونوں کے مسکراہیت اور آنکھوں میں چمک دیکھ کر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ان دونوں کے بیج کچھ خاص ہے علی شاہ جو ہمیشہ اپنے بہن کے قریب رہی ہے عدیل کی طرح بھی مائل ہو جاتی ہے اس کے دل میں عجیب سی قشف پرہ ہو جاتی ہے لیکن وہ خود کو روک نہیں پاتی تہوار کے بعد علی شاہ کے محبت اور جذبات اظہار بلتا ہے وہ اپنے دل میں عدیل کے لئے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو اس دوران عدیل بھی علی شاہ کے لئے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے علی شاہ کے دل میں اہستہ اہستہ جلن پیدا ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کے محبت چین لیں مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو منحبت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ یہ ایک عارضی جذبہ ہے ایک دن عدیل علی شاہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے وغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا علی شاہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ذات کتنا بڑا نائنسابی کی ہے علی شاہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے محبت مانگتی ہے سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں عدیل اور سارا کے محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علی شاہ اپنے غلطے سے سمک سکتی ہے ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علی شاہ دونوں سے محبت مانگتی ہے کہ میں اندھر اس طرح کی حرابت کے بھی نائے کروں گی تو بھی اس ڈرومی کے حوالے سے آپ کیا رہے ہیں آپ کی اس کی سٹوری کیسے لگی اپنے رائے گزار لازمی دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا منبولیئے سو تینکس پر وانچنگ اللہ حافظ ہیلو بیورز اس ڈروم سیریل کی آغاز ایک خوبصورت میلے سے شروع ہوتی ہے جہاں سب خوشیاں منا رہے ہیں رشنی سے سجا ہوا محول ہر طرح حسی اور خوشی کے مناظر ہیں یہ تہوار دیوالی یا عید کے بھی ہو سکتا ہے جہاں ہمارے کردار وجود ہے سارا اور آدل اور علی شاہ تہوار کے رات سارا اور ردیل کی ملاقات ہوتی ہیں دونوں کی مسکراہت اور آنکھوں میں چمک دیکھ کر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ان دونوں کے بیج کچھ خاص ہے علی شاہ جو ہمیشہ اپنے بہن کے قریب رہی ہے آدل کی طرح بھی مائل ہو جاتی ہے اس کے دل میں عجیب سی کشف پرہ ہو جاتی ہے لیکن وہ خود کو روک نہیں پاتی تہوار کے بعد علی شاہ کے محبت اور جذبات اظہار بلتا ہے وہ اپنے دل میں آدل کے لئے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح آدل سے اس کی طرح متوجہ ہو اس دوران آدل بھی علی شاہ کے لئے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے علی شاہ کے دل میں اہستہ اہستہ جنل پیدا ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کے محبت چین لیں مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو منحبت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے ایک دن عدیل علی شاہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے وغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا علی شاہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بہن کے ذات کتنا بڑا نائنسابی کی ہے علی شاہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے محبت مانگتی ہے سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں عدیل اور سارا کے محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علی شاہ اپنے غلطے سے سمجھ سکتی ہے ان دونوں کے شادی ہو جاتی ہے اور علی شاہ دونوں سے معاپی مانگتی ہے کہ میں اندھا اس طرح کی حرکت کیمین نہیں کروں گی تو بیرز رومی کے حوالے سے آپ کیا رہا ہے آپ کی اس کی سٹوری کیسے لگی اپنے رائے گزار لازمی دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا منبولی ہے تو تیکس پر واشنگ اللہ حافظ ہیلو بیورز اس رومہ سیرل کی آغاز ایک خوبصورت میلے سے شروع ہوتی ہے جہاں سب خوشیاں منا رہے ہیں رشنی سے سجا ہوا محول ہر طرح ہسی اور خوشی کے منازع ہیں یہ تہوار دیوالی یا عید کے بھی ہو سکتا ہے جہاں ہمارے کردار موجود ہے سارا اور آدل اور علی شاہ تہوار کے رات سارا اور ردیل کی ملاقات ہوتی ہیں دونوں کے مسکراہت اور آنکھوں میں چمک دیکھ کر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ان دونوں کے بیج کچھ خاص ہے علی شاہ جو ہمیشہ اپنے بہن کے قریب رہی ہے آدل کی طرح بھی مائل ہو جاتی ہے اس کے دل میں عجیب سی کشف پرہ ہو جاتی ہے لیکن وہ خود کو روک نہیں پاتی تہوار کے بعد علی شاہ کے محبت اور جذبات کی ظہار بلتا ہے وہ اپنے دل میں آدل کے لئے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح آدل سے اس دوران آدل بھی علی شاہ کے لئے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے علی شاہ کے دل میں اہستہ اہستہ جلن پیدا ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کے محبت چین لیں مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو منہمت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے ایک دن عدیل علی شاہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے وغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا علی شاہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بہن کے ذات کتنا بڑا نائنسابی کی ہے علی شاہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے محبت مانگتی ہے سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں عدیل اور سارا کے محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علی شاہ اپنے غلطے سے سمک سکتی ہے ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علی شاہ دونوں سے معاپی مانگتی ہے کہ میں ادھر اس طرح بھی حرکت کے بھی نہ کروں گی تو اپنے از رومی کے حوالے سے آپ کیا رہا ہے آپ اس کی سٹوری کیسے لگی اپنے رائے گزار لازمی دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کر میں منبولی ہے تو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ ہیلو ویورز اس رومی سیریل کی آغاز ایک خوبصورت میلے سے شروع ہوتی ہے جہاں سب خوشیہ منا رہے ہیں روشنی سے سجا ہوا محول ہر طرف حسی اور خوشیہ کے منازع ہیں یہ تہوار دیوالی یا عید کے بھی ہو سکتا ہے جہاں ہمارے کردار موجود ہے سارا اور آدل اور علی شاہ تہوار کے رات سارا اور عدیل کی ملاقات ہوتی ہے دونوں کے مسکراہیٹ اور آنکھوں میں چمک دیکھ کر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ان دونوں کے بیج کچھ خاص ہے علی شاہ جو ہمیشہ اپنے بہن کے قریب رہی ہے عدیل کی طرح بھی مائل ہو جاتی ہے اس کے دل میں عجیب سی قشف پرہ ہو جاتی ہے لیکن وہ خود کو روک نہیں پاتی تہوار کے بعد علی شاہ کے محبت اور جذبات اظہار بلتا ہے وہ اپنے دل میں عدیل کے لئے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو اس دوران عدیل بھی علی شاہ کے لئے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے علی شاہ کے دل میں اہستہ اہستہ جلم پیدا ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کے محبت چین لیں بگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو منہمت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے ایک دن عدیل علی شاہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا تباہر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا علی شاہ یہ سنو کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بہن کے ذات کتنا بڑا نائنسا بھی کی ہے علی شاہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے محبت مانگتی ہے سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں عدیل اور سارا کے محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علی شاہ اپنے غلطے سے سمجھ سکتی ہے ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علی شاہ دونوں سے معاپی مانگتی ہے کہ میں اندر اس طرح کی حرکت کے بھی نائن کروں گی تو بھی اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کیا رہے ہیں آپ اس کی سٹوریک کیسے لگی اپنے رائے گزار لازمی دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کا محبت بولی ہے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ ہیلو بیورز اس ڈرامہ سیریل کی آغاز ایک خوبصورت میلے سے شروع ہوتی ہے جہاں سب خوشیاں منا رہے ہیں رشنی سے سجا ہوا محول ہر طرف ہسی اور خوشی کے منازع ہیں یہ تہوار دیبالی یا عید کے بھی ہو سکتا ہے جہاں ہمارے کردار موجود ہے سارا اور آدل اور علی شاہ تہوار کے رات سارا اور ردیج کی ملاقات ہوتی ہے دونوں کے مسکراہیت اور آنکھوں میں چمک دیکھ کر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ان دونوں کے بیج کچھ خاص ہے علی شاہ جو ہمیشہ اپنے بہن کے قریب رہی ہے عدل کی طرح بھی مائل ہو جاتی ہے اس کے دل میں عجیب سی قشف رہا ہو جاتی ہے لیکن وہ خود کو روک نہیں پاتی تہوار کے بعد علی شاہ کے محبت اور جذبات اظہار بلتا ہے وہ اپنے دل میں عدل کے لئے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدل سے اس کی طرح متوجہ ہو اس دوران عدل بھی علی شاہ کے لئے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے علی شاہ کے دل میں اہستہ اہستہ جلن پیدا ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کے محبت چین لیں مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو منحمت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں ملکہ ایک عارضی جذبہ ہے ایک دن عدیل علی شاہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا تمہار خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا علی شاہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بہن کے ذات کتنا بڑا نائنسابی کی ہے علی شاہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے محبتی مانگتی ہے سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں عدیل اور سارا کے محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علی شاہ اپنے غلطے سے سمجھ سکتی ہے ان دونوں کے شادی ہو جاتی ہے اور علی شاہ دونوں سے معاپی مانگتے کہ میں اندھا اس طرح کی حرکت کیمین نہیں کروں گی تو بیرز رومی کے حوالے سے آپ کیا رہا ہے آپ اس کی سٹوری کیسے لے گی اپنے رائے گزار لازمی دیجئے اللہ حابس ہیلو ویورز اس رومہ سیرل کی آغاز ایک خوبصورت میلے سے شروع ہوتی ہے جہاں سب خوشیاں منا رہے ہیں روشنی سے سجا ہوا محول ہر طرح ہسی اور خوشی کے منازے ہیں یہ تہوار دیوالی یا عید کے بھی ہو سکتا ہے جہاں ہمارے کردار موجود ہے سارا اور عادل اور علی شاہ تہوار کے رات سارا اور ردیج کی ملاقات ہوتی ہیں دونوں کے مسکراہت اور آنکھوں میں چمک دیکھ کر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ان دونوں کے بیج کچھ خاص ہے علی شاہ جو ہمیشہ اپنے بہن کے قریب رہی ہے عادل کی طرح بھی مائل ہو جاتی ہے اس کے دل میں عجیب سی کشفرہ ہو جاتی ہے لیکن وہ خود کو روک نہیں پاتی تہوار کے بعد علی شاہ کے محبت اور جذبات اظہار بلتا ہے وہ اپنے دل میں عادل کے لئے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عادل سے اس کی طرح متوجہ ہو اس دوران عادل بھی علی شاہ کے لئے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے علی شاہ کے دل میں اہستہ اہستہ جنل پیدا ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کے محبت چین لیں مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو منہمت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں ملکہ ایک عارضی جذبہ ہے ایک دن عدیل علی شاہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا طوائر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا علی شاہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بہن کے ذات کتنا بڑا نائنصابی کی ہے علی شاہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے محبت مانگتی ہے سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں عدیل اور سارا کے محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علی شاہ اپنے غلطوں سے سمجھ سکتی ہے ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علی شاہ دونوں سے محبت مانگتی ہے کہ میں اندھر اس طرح بھی حرکت کے بھی نائن کروں گا تو بھی اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کیا رہے ہیں آپ اس کی سٹوری کیسے لگی اپنے رائے گزار لازمی دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کا مطبولی ہے سو تیکس پر واشنگ اللہ حافظ ہیلو ویورز اس ڈراما سیرل کی آغاز ایک خوبصورت میلے سے شروع ہوتی ہے جہاں سب خوشیاں منا رہے ہیں روشنی سے سجا ہوا محول ہر طرف حسی اور خوشی کے منازع ہیں یہ تہوار دیوالی یا عید کے بھی ہو سکتا ہے جہاں ہمارے کردار موجود ہے سارا اور آدل اور علی شاہ تہوار کے رات سارا اور ردیل کی ملاقات ہوتی ہیں دونوں کے مسکراہیت اور آنکھوں میں چمک دیکھ کر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ان دونوں کے بیج کچھ خاص ہے علی شاہ جو ہمیشہ اپنے بہن کے قریب رہی ہے عدل کی طرح بھی مائل ہو جاتی ہے اس کے دل میں عجیب سی قشف رہا ہو جاتی ہے لیکن وہ خود کو روک نہیں پاتی تہوار کے بعد علی شاہ کے محبت اور جذبات اظہار بلتا ہے وہ اپنے دل میں عدل کے لئے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدل سے اس کی طرف متوجہ ہو اس دوران عدل بھی علی شاہ کے لئے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے علی شاہ کے دل میں اہستہ اہستہ جلن پیدا ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کے محبت چین لیں مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو منحبت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں ملکہ ایک عارضی جذبہ ہے ایک دن عدیل علی شاہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے وغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا علی شاہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بہن کے ذات کتنا بڑا نائنصابی کی ہے علی شاہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے محبتی مانگتی ہے سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں عدیل اور سارا کے محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علی شاہ اپنے غلطے سے سمجھ سکتی ہے ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علی شاہ دونوں سے معاپی مانگتی ہے کہ میں اندھر اس طرح بھی حرابت کے بھی نہیں کروں گی تو بھی ارز رومی کے حوالے سے آپ کیا رہا ہے آپ اس کی سٹوری کیسے لگی اپنے رائے گزار لازمی دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مطبولی ہے سو ٹیکس پر واشنگ اللہ حابس ہیلو بیورز اس روم سیریل کی آغاز ایک خوبصورت میلے سے شروع ہوتی ہے جہاں سب خوشیاں منا رہے ہیں روشنی سے سجا ہوا محول ہر طرح حسی اور خوشی کے مناظر ہیں یہ تہوار دیوالی یا عید کے بھی ہو سکتا ہے جہاں ہمارے کردار وجود ہے سارا اور عادل اور علی شاہ تہوار کے رات سارا اور عدل کی ملاقات ہوتی ہے دونوں کے مسکراہیت اور آنکھوں میں چمک دیکھ کر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ان دونوں کے بیج کچھ خاص ہے علی شاہ جو ہمیشہ اپنے بہن کے قریب رہی ہے عدل کی طرح بھی مائل ہو جاتی ہے اس کے دل میں عجیب سی قشف پرہ ہو جاتی ہے لیکن وہ خود کو روک نہیں پاتی تہوار کے بعد علی شاہ کے محبت اور جذبات اظہار بلتا ہے وہ اپنے دل میں عدل کے لئے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدل سے اس کی طرف متوجہ ہو اس دوران عدل بھی علی شاہ کے لئے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے علی شاہ کے دل میں اہستہ اہستہ جلم پیدا ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کے محبت چین لیں مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو منحمت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ یہ ایک عارضی جذبہ ہے ایک دن عدیل علی شاہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے وغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا علی شاہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بہن کے ذات کتنا بڑا نائنسابی کی ہے علی شاہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے محبت مانگتی ہے سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں عدیل اور سارا کے محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علی شاہ اپنے غلطے سے سمک سیتی ہے ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علی شاہ دونوں سے محبت مانگتے ہیں کہ میں اندھر اس طرح کی حرکت کے بھی نائے کروں گی تو بیرز رومی کے حوائل میں سے آپ کیا رہا ہے آپ کی اس کی سٹوری کیسے لگی اپنی رائے گزار لازمی دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا منبولیئے سو تیکس پر واشنگ اللہ حافظ ہیلو بیورز اس روم سیریل کی آغاز ایک خوبصورت میلے سے شروع ہوتی ہے جہاں سب خوشیاں منا رہے ہیں روشنی سے سجا ہوا محول ہر طرف حسی اور خوشی کے منازع ہیں یہ تہوار دیوالی یا عید کے بھی ہو سکتا ہے جہاں ہمارے کردار موجود ہے سارا اور عادل اور علیشہ تہوار کے رات سارا اور عدیل کی ملاقات ہوتی ہیں دونوں کے مسکراہت اور آنکھوں میں چمک دیکھ کر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ان دونوں کے بیج کچھ خاص ہے علیشہ جو ہمیشہ اپنے بہن کے قریب رہی ہے عادل کی طرح بھی مائل ہو جاتی ہے اس کے دل میں عجیب سی کشف پرہ ہو جاتی ہے لیکن وہ خود کو روک نہیں پاتی تہوار کے بعد علیشہ کے محبت اور جذبات اظہار بلتا ہے وہ اپنے دل میں عدیل کے لئے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرح متوجہ ہو اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لئے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے علیشہ کے دل میں اہستہ اہستہ جنم پیدا ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کے محبت چین لیں بگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو منہمت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا طویر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے حساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بہن کے ذات کتنا بڑا نائنسا بھی کی ہے علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے محبت مانگتی ہے سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں عدیل اور سارا کے محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطوں سے سمجھ سکتی ہے ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے محبت مانگتی ہے کہ میں اندھا اس طرح بھی حرکت کے بھی نہیں کروں گی تو بھی اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کیا رہے ہیں آپ کی اس کی سٹوری کیسے لگی اپنے رائے گزار لازمی دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کا ممت بولیئے سو تیکس پر واشنگ اللہ حافظ ہیلو بیورز اس ڈرامی سیریل کی آغاز ایک خوبصورت میلے سے شروع ہوتی ہے جہاں سب خوشیاں منا رہے ہیں روشنی سے سجا ہوا محول ہر طرف حسی اور خوشی کے منازع ہیں ہمارے کردار موجود ہے سارا اور عادل اور علیشہ تہوار کے رات سارا اور عدیل کی ملاقات ہوتی ہے دونوں کے مسکراہت اور آنکوں میں چمک دیکھ کر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ان دونوں کے بیج کچھ خاص ہے علیشہ جو ہمیشہ اپنے بہن کے قریب رہی ہے عادل کی طرح بھی مائل ہو جاتی ہے اس کے دل میں عجیب سی قشف پرہ ہو جاتی ہے لیکن وہ خود کو روک نہیں پاتی تہوار کے بعد علیشہ کے محبت اور جذبات اظہار بلتا ہے وہ اپنے دل میں عدیل کے لئے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لئے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے علیشہ کے دل میں اہستہ اہستہ جنم پیدا ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کے محبت چین لے مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو منہمت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا تباہر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے وہ اس کے حساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بہن کے ذات کیتنا بڑھانا انصافی کی ہے علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے محبت مانگتی ہے سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں عدیل اور سارا کے محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطے سے سمجھ سکتی ہے ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے محبت مانگتی ہے کہ میں اس طرح بھی حرکت کے بھی نہ کروں گی تو بھی اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کیا رہا ہے آپ اس کی سٹوریک کیسے لگی اپنی رائے گزار لازمی دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کا ممت بولی ہے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ ہیلو بیورز اس ڈرامی سیریل کی آغاز ایک خوبصورت میلے سے شروع ہوتی ہے جہاں سب خوشیاں منا رہے ہیں رشنی سے سجا ہوا محول ہر طرف ہسی اور خوشی کے منازع ہیں یہ تہوار دیوالی یا عید کے بھی ہو سکتا ہے جہاں ہمارے کردار وجود ہے سارا اور عادل اور علیشہ تہوار کے رات سارا اور عدیل کی ملاقات ہوتی ہے دونوں کے مسکراہت اور آنکوں میں چمک دیکھ کر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ان دونوں کے بیج کچھ خاص ہے علیشہ جو ہمیشہ اپنے بہن کے قریب رہی ہے عدیل کی طرح بھی مائل ہو جاتی ہے اس کے دل میں عجیب سی کشف رہا ہو جاتی ہے لیکن وہ خود کو روک نہیں پاتی تہوار کے بعد علیشہ کے محبت اور جذبات اظہار بلتا ہے وہ اپنے دل میں عدیل کے لئے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرح متوجہ ہو اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لئے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے علیشہ کے دل میں اہستہ اہستہ جلن پیدا ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کے محبت چین لیں مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو منہمت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا تمہر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بہن کے ذات کتنا بڑا نائنسا بھی کی ہے علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے محبت مانگتی ہے سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں عدیل اور سارا کے محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطے سے سمجھ سیکھتی ہے ان دونوں کے شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معاپی مانگتے کہ میں اندر اس طرح کی حرکت خیمین نہیں کروں گا تو بھی اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کیا رہا ہے آپ کو اس کی سٹوریک کیسے لگی اپنی رائے گزار لازمی دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا منبولی ہیلو ویورز اس ڈرامی سیریل کی آغاز ایک خوبصورت میلے سے شروع ہوتی ہے جہاں سب خوشیاں منا رہے ہیں روشنی سے سجا ہوا محول ہر طرح ہسی اور خوشی کے مناظر ہیں یہ تہوار دیبالی یا عید کے بھی ہو سکتا ہے جہاں ہمارے کردار موجود ہے سارا اور عادل اور علیشہ تہوار کے رات سارا اور عدیل کی ملاقات ہوتی ہیں دونوں کے مسکراہت اور آنکھوں میں چمک دیکھ کر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ان دونوں کے بیج کچھ خاص ہے علیشہ جو ہمیشہ اپنے بہن کے قریب رہی ہے عدیل کی طرح بھی مائل ہو جاتی ہے اس کے دل میں عجیب سی قشبرا ہو جاتی ہے لیکن وہ خود کو روک نہیں پاتی تہوار کے بعد علیشہ کے محبت اور جذبات اظہار بلتا ہے وہ اپنے دل میں عدیل کے لئے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرح متوجہ ہو اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لئے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے علیشہ کے دل میں اہستہ اہستہ جلن پیدا ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کے محبت چین لیں مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو منحمت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں ملکہ ایک عارضی جذبہ ہے ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا تمہار خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بہن کے ذات کتنا بڑا نائنسابی کی ہے علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے محبی مانگتی ہے سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں عدیل اور سارا کے محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطے سے سمجھ سکتی ہے ان دونوں کے شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معاپی مانگتی ہے کہ میں اندھا اس طرح بھی حرکت کیمین نہیں کروں گا تو بیرز رومی کے حوالے سے آپ کیا رہا ہے آپ کی اس کی سٹوری کیسے لے گی اپنے غلطے لازمی دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا منبولی ہیلو ویورز اس ڈرومہ سیریل کی آغاز ایک خوبصورت میلے سے شروع ہوتی ہے جہاں سب خوشیاں منا رہے ہیں روشنی سے سجا ہوا محول ہر طرف حسی اور خوشی کے مناظر ہیں یہ تہوار دیوالی یا عید کے بھی ہو سکتا ہے جہاں ہمارے کردار موجود ہے سارا اور عادل اور علیشہ تہوار کے رات سارا اور عدیل کی ملاقات ہوتی ہیں دونوں کے مسکراہت اور آنکھوں میں چمک دیکھ کر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ان دونوں کے بیج کچھ خاص ہے